کچھ نہ کچھ امید رکھنی چاہیے اور خدا کرے کہ ان کی یہ آوازِ حق جو عربابِ حلوقت ہیں ان کے کانوں تک بھی پہنچے اور ان پر کوئی نیک اثر ہو یہاں سے ناظرین اب ہم اپنے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں میں یہاں پر حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلام بانی جماعتِ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی تحریرات میں سے ایک اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد فیصلہ کفار کے حق میں چاہتے تھے مگر خدا تعالیٰ نے اپنے مسالے اور سنن کے لحاظ سے بڑے توقف اور حلم کے ساتھ کام کرتا ہے لیکن آخر کار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ایسا کچھلا اور پیسا کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا اسی طرح پر ممکن ہے کہ ہماری جماعت کے بعض لوگ ترہ ترہ کی گالیاں افترہ پردازیاں اور بد زبانیاں خدا تعالیٰ کے سچے سلسلے کی نسبت سن کر ازدراب اور استعجال میں پڑھیں مگر انہیں خدا تعالیٰ کی اس سنت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتی گئی ہمیشہ ملہوز خاطر رکھنا چاہیے اس لیے میں پھر اور بار بار بتاقید حکم کرتا ہوں کہ جنگ و جدال کے مجموع تحریکوں اور تقریبوں سے کنارہ کشی کرو اس لیے کہ جو کام تم کرنا چاہتے ہو یعنی دشمنوں پر حجت پوری کرنا وہ اب خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اس بات پر یقین اور ایمان کے ساتھ کے دلوں کو پھیرنے والی خدا تعالیٰ کی ذات ہے ہم اس پروگرام میں بسات بھر کوشش کرتے ہیں کہ ان غلط فہمیوں کو دور کریں جو جماعت حمدیہ کی بنیادی تعلیمات سے متعلق پھیلائی گئی ہیں مذہبی انتہا پسند طبقوں کی طرف سے تو اس کے لیے ہم اپنے ویور سے بھی کہتے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ جماعت حمدیہ کی بنیادی تعلیمات کے سلسلے میں کوئی بھی سوال اگر پوچھنا چاہیں اس کے لیے ہم کانٹیک ڈیٹیل ہمارے پروگرام میں ہم بتاتے ہیں quest.mta.tv ہمارا ایمیل اڈریس ہے اس پر بھی بزریہ ٹیلی فون بھی اپنا سوال ریکارڈ کر آ سکتے ہیں اور بزریہ ڈاک بھی ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں تو ہم وہ سوالات لیتے ہیں اور ان سوالوں کے یہاں پر جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں آج جو پہلا سوال ہے وہ ڈاکٹر ساکیب لطیف صاحب کی طرف سے ہیں ہمارے ایک احمدی دوست ہیں انہوں نے یہ جاننا چاہا ہے جو ہمارے غیر احمدی دوست ہیں وہ یہ استدلال کرتے ہیں ایک حدیث سے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ نبوت مکمل ہو چکی ہے علاوہ بعض مبشرات کے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو بعض صحابہ نے یہ جاننا چاہا کہ اس سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا کہ مبشرات سے مراد وہ خوشخبریاں ہیں جو خواب کے ذریعے روحہ کے ذریعے جو ہے وہ امت کے نیک اور پاک لوگوں کو دی جائیں گی تو اس سے غیر از جماعت دوستوں ہیں وہ یہ استنبات کرتے ہیں کہ نبوت کسی بھی قسم کی اب نہیں آ سکتی اور ہر قسم کی نبوت ختم ہو چکی ہے آج صاحب یہ جو سوال ہے یہ دراصل ایک بہت وسیع سوالات کے مجموعے کا حصہ ہے اور جہاں تک ختم نبوت کے بارے میں صحیح موقف کا تعلق ہے وہ تو یقیناً وہی ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا اس کے بعد حدیث میں بھی ہمیں بڑے کسرت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ملتے ہیں جن میں اس موضوع کی وضاحت کی گئی ہے لیکن ہمارے غیر از جماعت جو دوست ہیں وہ ختم نبوت کے موضوع پر مختلف حدیث کو اپنی دلیل کے طور پر اور سہارے کے طور پر پیش کرتے ہیں حدیث یہ ہے جس کا آپ نے آج کے سوال میں ذکر کیا ہے یہ اس حدیث کے الفاظ جو بنیادی ہیں وہ یہ ہیں یہ حدیث بخاری ابواب التابیر میں بیان ہوئی ہے اور اس کا لوگ سوال کرنے والے جیسا انہوں نے بھی کیا اور کسی اور نے بھی ہر لوگ اندوست یہی سوال کرتے ہیں کہ سیدھا یہ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جیسا ہم کہتے ہیں ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت اب ختم ہو گئی کسی قسم کی کوئی نبوت نہیں آ سکتی اس کا دروازہ کلیتاں ختم ہو گیا حالانکہ اگر غور کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرشاد کی اندر ہی اس کا جواب موجود ہے یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی نبوت کا ذکر ہوتا ہے اور تشریع نبوت ایسی نبوت جس کے ساتھ شریعت ہوتی ہے اور نئے عوامر و نواہی دیے جاتے ہیں امور شریعت بیان کیا جاتے ہیں امور کی حکمت بیان کی جاتی ہے اس میں بشارتیں بھی ہوتی ہیں انذار بھی ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سب نبی جو آتے ہیں وہ بشیر بھی ہوتے ہیں اور نظیر بھی ہوتے ہیں اس لئے جب مبشرات کا ذکر کیا جائے تو اس میں لازمی طور پر منظر باتوں کا بھی ذکر ہوتا ہے بشارتیں بھی ہیں اور انذار بھی ہیں دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرشاد میں تو یہ مسئلے کو اتنا واضح کر دیا ہے آپ نے فرمایا لم یبقا من النبوت اللہ المبشرات کہ اب میرے آنے کے بعد جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک کامل کتاب شریعت عطا کی جو قرآن مجید ہے جو ایسی کتاب ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اور اس کتاب ہدایت کے بعد اب دنیا کو قیامت تک کسی اور کتاب کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں آپ نے فرما دیا کہ اب میرے آنے کے بعد یہ جو تشریع نبوت کا حصہ ہے یہ مکمل ہو چکا ہے اور اس نبوت کے مسئلے میں اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ مبشرات ہیں مبشرات سے مراد یہ ہے نیک اور صالح خوابے بھی ہیں اور اس کے ساتھ منظرات کا حصہ بھی ہوتا ہے اور پھر بشارتیں جو ان قوموں کو دی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے پیغام کو مانتے ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں اور انذار کے پیغام ان لوگوں کے لئے ہوتے ہیں جو خدای پیغام کا انکار کرتے ہیں تو یہ سلسلے جاری اور ساری رہیں گے اور آپ نے فرمایا کہ یہ سلسلہ تشریع نبوت کے علاوہ جو تشریع ساری عمومی طور پر عمر نبوت کا ایک حصہ ہے وہ جاری رہے گا پہلا حصہ ختم ہو چکا کیونکہ شریعت مکمل ہو چکی شریعت موجود ہے اس میں اضافہ اور تبدیلی کی گنجائش نہیں اللہ المبشرات اس کے بعد غیر تشریع نبوت کا دور آتا ہے جس میں مبشرات بھی ہوں گی اور انکار کرنے والوں کے لئے انذار بھی ہوگا یہ بالکل اسی طرح کی مثال ہے جیسے مثلا ہم کہیں کہ لوگوں کا مجمع کسی جگہ لگا ہے کہ سب لوگ سب انسان اٹھ کر چلے گئے ہیں سوائے زید کے تو دیکھنے والی بات ہے کہ آیا زید ان انسانوں میں شامل ہے یا نہیں شامل تو ہر زبان کا محاورہ یہ ہے کہ زید انسانوں میں سے شامل ہے اسی لئے اس کی ایک تخصیص کی گئی ہے کہ سب لوگ چلے گئے سوائے زید کے اسی طرح مثلا عربی زبان میں بات کی جائے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں بالکل حدیث کے الفاظ کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہ کہ تاام میں سے کھانے میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی مگر روٹی باقی رہ گئی ہے تو کیا روٹی کو وہ تاام کا حصہ نہیں سمجھیں گے کیا کھانے کا حصہ نہیں کہیں گے یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ نبوت چلی گئے ختم ہو گئی اور اب سوائی رہ گئی ہیں بشارتیں اور وہ کہتے ہیں کہ گویا اس میں ساری نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا حالانکہ یہ جو مبشرات ہیں یہ عمر نبوت کا حصہ ہیں اور ہر تشریح نبوت کے ساتھ بھی شامل ہوتی ہیں اور خاص طور پر غیر تشریح نبوت جس میں نئی شریعت نہیں ہوتی اس کے ساتھ بشارتیں بھی ہوتی ہیں ماننے والوں کے لئے اور انذار بھی ہوتا ہے انکار کرنے والوں کے لئے تو یہ ارشاد تو اپنی ذات میں اس مسئلے کی پوری طرح وضاحت کرتا ہے کہ کون سی نبوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ مکمل ہو جانے کی وجہ سے اب آئندہ کے لئے بانتا ہے اس لئے کہ نئی شریعت والی نبوت آنے کی ضرورت نہیں کامل و مکمل شریعت قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ نے دے دی باقی اس شریعت کے تابع ایسی شریعت جس میں شریعت کے نئے احکام نہ ہوں بلکہ اسی شریعت کے تابع ہو اس کے ساتھ اس میں بشارتیں بھی ہوں انکار کرنے والوں کے لئے انذار بھی ہو ایسا سلسلہ غیر تشریح نبوت کا اس کے بعد بھی جاری رہے گا وہ تابع ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تو یہ بلکل سیدھی سادھی ایک حدیث ہے اس میں پورا مضمون واضح کر دیا گیا ہے اس کے بعد تو کوئی افتباہ پاکی نہیں رہنا چاہیے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ نصیر کامل صاحب ایک اور سوال جس تھا میں نے پروگرم کے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ آج ہمارے ساتھ آرڈینس بھی ہیں یہاں پہ جب میمدی ایوکے کے طلبہ ہیں تشریح رکھتے ہیں یہاں پہ ان میں سے کاشف ورکس صاحب ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں اسلام علیکم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم کو کم سنی میں ہی وفات پا گئے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا بھی تھا کہ اگر یہ زندہ رہتے لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو وفات دی گئی تھی تو غیرمدیوں کے اس خیال کے جواب میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ استنبات جو انہوں نے کیا ہے وہ اس حدیث سے نہیں ہوتا اگر وہ بات درست ہوتی کہ اگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو زندہ رہتے اور دوسری طرف یہ بات ہوتی کہ نبوت کیونکہ